اگر آپ ناظرین بات سے بات نکلی کے ایک اور تازہ شمارہ لے کے میں انشامیر آپ کے سامنے حاضر قدمت ہوں ناظرین اگر ہم جمعوین کشمیر کی بات کریں تو یہ ایک بلینڈ ہے ڈائیوورس کلچرز کا جہاں فسٹیبلز کی بات کریں فوڈ حابیٹس کی بات کریں ریلیجن کی بات کریں یہ ایک ڈیفرنٹ بلینڈ بنتا ہے ہمارے جمعوین کشمیر کا اور تب ہی تو کشمیریت پیدا ہوتی ہے لیکن ناظرین کیا آپ کو پتا ہے اس سب چیز کو فروغ دینے ہمارے کلچر کو فروغ دینے میں ایک انسٹیٹیوشن کام کرتی ہے یہ وہی انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کے سامنے ہمارے سامنے اس کلچر کو اس تہذیب و تمدن کو پرموٹ کرتی ہے آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے جن کو ہم نے دعوت دی ہے ہمارے سٹوڈیو میں یہ ہے تو ایک پوئٹ لیکن جب ان کے جوانی کے دن تھے تو ان کا وابستگی کلچرل اکیڈمی سے ہوا کرتا تھا ان کا وابستگی اگر ہم بات کریں نہ کہ صرف کلچرل اکیڈمی سے ہے پینٹنگ بھی کرتے ہیں یہ فلم میکر بھی ہے لٹرسٹریٹ سے بھی ان کی وابستگی ہے جہاں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں حسرت گڑا صاحب کی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لیے میرا پورا نام ہے جیار حسرت گڑا ہے غلام حسرت گڑا ہے آپ کا بہت ہی ویلکم کرتے ہیں حسرت صاحب شکریہ تو اس کے لیے میں شکریہ آپ کا کر رہا ہوں روڑ درسل کا بھی شکریہ کہ ان نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دے دی تو میں پیدا ہوا ہوں شہر جی سری نگر میں وہاں ایک محلہ ہے ملالاتہ میرا ملالاتہ لیکن ہمارا جو میرا باپ پیدا ہوا ہے گڑا بازار میں گڑا بازار یہاں ایک مشہور جگہ زینہ قدل میں اس میں سے سنا رہتے تھے ہماری جو ڈائنسٹی ہے اصل میں وہ تلک سے آئی ہے ترکی سے آئی ہے یہ ہرش دیو کے زمانے میں ہرش دیو کے زمانے آرمی میں وہاں ترک مسلمان تھے کس سن کی بات ہے یہ تو میرے حال میں ہو گئے ایک ہزار دو ہزار سال ہو گئے ہزار سال سے زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اپنے ساتھ کچھ کاری کر لائے انہوں میں سے کچھ سنار تھے کچھ یہ تو اس سلسلے میں وہ پھیل گئے ہندوستان میں بھی کچھ یہاں بھی آئے تو وہ سنار کے وہ جیورات بناتے تھے مختلف جیورات ہمارے ہاں ایک سو بیس جیورات ہیں ابھی بھی ابھی ہے جو اس نے مال ہے اب جو کہ نیا فیشن آیا لوگ کشمینی جیورات کوئی زیادہ پسند نہیں کہتے وہ باہر کے جیورات پسند گئے چینج ہوتی رہتی ہے یہ انسپائر تھے ٹرکیش جیویلری سے ہاں وہ چینج ہوتی رہتی ہے اس میں لیکن اثر کہیں نہ کہیں رہتا ہے بلکل صحیح رہت ہے اثر کہیں نہیں جاتا ہے اس سلسلے میں میں آپ کا ہمارے کاسٹ کے متعلق امیر خوستان نے ایک شاعر کہا ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سناوں زرگر پسری چمہ پا رہا یعنی زرگر کا جو لڑکا ہے بہت خوبصورت ہے کچھ گڑایا سوارا پکارا اس نے کچھ بنایا اس کو ایک شیب دے دی اور پکارا اور چلا گیا ناغ دے دیل من گریفت وہ بھی شکست اس نے میرا دل لے لیا لیکن چلا گیا پھر کچھ نہ گڑایا نہ گڑایا نہ کچھ سوارا یہ گڑانے میں یہ گڑا کا لفظ نکلتا ہے وہاں سے آپ کی جو کاسٹ ہے اس کی ہمارے جو اسے تقریباً ہو گئے ہیں میری حال میں میری خوصرو صاحب بہت بڑے عالم تھی بہت بڑے درویشنال زندگی اس نے بسر کی تو اس نے یہ شاعر کہا ہے تو اب وہاں سے ہی آئے ہیں ٹیٹر کی سے آئے ہیں تو ہمارا جو خاندان تھے یہ بڑے بڑے لوگوں کی زیورات مہاراجوں کی زیورات لیکن چینج ہوتا رہتا ہے جو کوئی کام ہمارے میری انسسٹرز ہوں گیا آپ کے لیکن میں نے ملازمت کی میرا اٹیچوڈ ہو گیا پڑھنے لکھنے کے طرف سے تو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں ایک جویلر بن جاؤ ہوں نہیں نہیں میں اسٹریڈ میں گیا ہی نہیں تو میں نے اپنی ایڈکیشن وہاں باغی دلاور خان جس کو آج ایم پی اے سکول کہتے ہیں وہاں میں نے ایڈکیشن ہاتھ کی اس کے بعد گھاند ایک کالیج وہ گرہ گیا تو اس کے بعد میں کلٹرل اکیڈیمی میں آیا ہوں کلٹرل اکیڈیمی میں آیا ہم نے ایک چیز سکھا کہ ہماری جو تہجیب ہے تہجیب میں ہم شامل کر سکتے ہیں زبان کو تہجیب میں ہم کہتے ہیں فن یا تعمیر کو کھانے پینے کا یا جو ہم وہ کبڑے ہمارے پہنوا ہوتا ہے وہ شامل کرتے ہیں یہ وہاں زمان بھی تہجیب میں ہوتا ہے جو آج کل آکست چلتا رہتا ہے تو میں نے اس پر پینٹنگ پینٹنگ کے بارے میں نے کتاب لکھی جیار سانتوش پر اس میں میں نے دکھا ہے کشمیر پینٹنگ کے بارے میں ہمارے پینٹنگ کب سے شروع ہوئی فورٹی سیمن سے لے کر مارڈرن آٹ ابھی تہر مارڈرن آٹ میں جہاں تھے اس وقت سومناز بارت تھے تولوکول تھے کچرو تھے نسار اجید تھے جیار سانتوش تھے کی کی کھوسا تھے انہوں نے سٹارٹ کیا پھو نائٹی فورٹی سیمن میں جب ملک آزاد ہو گیا ملک آزاد ہو گیا کہ ساتھ ساتھ یہاں ایک کلٹرل فرنٹ بھی کائی ہوا جس میں شائر ڈراما لکھنے والے موسیقار اور پینٹر بھی شام تھے جی تو وہ گاؤں میں جا کر ڈراما کھیلتے تھے کشمیری میں ڈراما کھیلتے تھے یا اوردوں میں ڈراما کھیلتے تھے بانڈ پتھر وغیرہ پر پینٹنگ بھی پینٹنگ کے شو کر پہلے پینٹنگ کا شو جو یہاں ہوا اگزیبشن وہ مجاہد میں ہوا ہے مجاہد میں وہ پتھر مجیلتے تھے جی دون ٹاون ٹاون ٹاہاں تو پہلا وہاں وہاں انہیں اس زمانے میں دیکھوں کہ جو لوگ وہ چالتے ہیں اس کا کلٹرل فرنٹ کا پریزیدنٹ تھا اس وقت پیر عبدالاہ سیکرٹر تھا غلام حصول نور محمد روشن تو وہاں سے یہ کلچرال مومنٹ چلی؟ ہاں اس کے ساتھ وہ پریمنات پردی سے پردی سے یہ لوگ وابست تھے اس میں ڈیڈیکیشن تھی اس وقت تو یہ سارے کلچرال مومنٹ کے ساتھ وابست تھے؟ مومنٹ چلاتے تھے پھر دیڈیکیشن تھی موجک میں تھا مولا الائمہ تھا اور اس میں کلچر میں تھے فراق صاحب تھے جنرانات ناجم تھے نور محمد روشن تھا گولام حصول نور محمد روشن تھے مرزا عارف تھے لٹریچر اور وغیرہ حصول نور جنرانات ناجم وغیرہ ایسا جلتا رہا لیکن اس زمانے میں ایک ڈیڈیکیشن تھی لوگ پینسو کے پیچھے نہیں تھے بلکہ وہ کہتے کہ ہم کس طرح اپنے تحضیب اپنے کلچر کو بچا کے رکھیں گے اس کو تارک کر دیں گے کہ آج کا زمانہ جائے پینسو کا زمانہ ہے تو اس لئے میرے خیال میں آج بہت سارے لکھنے والے ہیں ایسی بات نہیں ہے آج بھی لکھتے ہیں لوگوں لیکن اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ بھی نہیں لیکن کلتا رہتا ہے حضرت صاحب آپ نے بات کی پینٹنگ کو لفظوں میں پر ہونے کی تو آپ تھوڑا اس چیز کو بتائیے کتنا ڈیفیکلڈ رہا آپ کو پینٹنگ کے بارے میں لکھنا یا کتنا ایزی تھا یہ پینٹنگ کے بارے میں میں نے ہسٹریے لکھی ہمارے ہاں یہاں ہوتا تھا میں ہندو پیرڈ میں یہاں یہ شیورات سے پہلے برہمن کیا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی فیسٹیول بناتے تھے چھوٹی چھوٹی پینٹنگ ہی بناتے ہیں مینیچر پینٹنگ ہی تو اس کے بعد یہاں انیس سو تیران میں پولی ٹیکنک شروع ہوا یہ جو امبرہ سنگ کولیج ہے آپ کا اس میں پولی ٹیکنک تھا اس میں پینٹنگ سکھاتے تھے مختلی وٹریڈر سکھاتے تھے ہینڈی کرافٹ سکھاتے تھے اس میں پینٹنگ اس میں اس وقت بہنگل سے کچھ لوگ آئے باہر سے کچھ لوگ آئے انہوں نے موڈرن پینٹنگ کا تاثور دے جیا جیسے لینڈسکیپ بلکل پورٹریٹ یا کسی سبجکٹ پر انہوں نے انہوں نے تاثور دے دیا انہوں نے سو تیران کی بات ہے اس میں سے بڑے لوگ نکل گئی کاشی نادبان تھا فازلی صاحب اور لوگ تھے نکل گئے وہ کہتے ہیں اس کے بعد آئے ستا ہے تو ٹیکنٹنگ میں یہاں باہر سے لوگ آ رہے تھے جیسے حسین آ رہا تھا بہت سارے ہیں بندرے صاحب بندرے مہاراج صاحب حریصنگ کے وقت میں حمل آجم تھا اس سے بھی کچھ اثر ہوا یہاں کے لوگ آرٹ اور کلچر پر انہوں نے موڈرن پینٹنگ شروع کر گیا جی تو موڈرن پینٹنگ آپ سے اس وقت ہزاروں لڑکے سکپٹر کرتے ہیں موڈرن پر ووڈ کٹ کرتے ہیں ہاں وہاں سے آگاز ہوگا تو اس کے بارے میں کتابیں بھی بہت ہی دیکھیں ہمارے بہت سارے بچے جس وقت شاند نکیتن میں ہیں لگر مزلم انیورسٹری میں پینٹنگ پڑھاتے ہیں پروفیسر ہیں یا اور انیورسٹریوں میں کام کرتے ہیں وہ تو اس میں ہمارا ٹیلنٹ بہت اچھا ٹیلنٹ ہے اسی طرح میوزک میں بھی ہماری بہت ایک زمانہ تھا یہاں صرف شکری ہوتا تھا فوک میزوکری صاحب کہتے ہیں لیکن فورٹی سیون کے بعد کچھ اچھے لکھے پڑے لوگ آگئے جیسے مولا الامہ تھا ابلگینی نامتہ حلی تو ایسے لوگ آگئے جنہوں نے اس کو نئی شکل دی دی اس کے بعد وہ راج بیگم آگئے نسیم اخترہ گئے تو انہوں نے پھر گزل کا آگاز ہوا پھر وہ دوسرے چیزوں کا روخ وغیرہ پھر سیٹیج کا سکٹی ٹو میں ٹائگ اور ہل بن گئے تو یہ سب لوگ جو تھے اس کلٹرل مومنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہیں نہ کہیں یہ تو سب تو ہی نہیں دیکھیں میں باپ کو بتاؤں میں اس تحریک کے ساتھ جڑا ہوا ہوں ففٹی سیمن سے جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا اچھا ایک گروپ ہوتا تھا مجھے بھی پتہ نہیں تھی ہمارے ایک مشہور افصان علیگار اس نے اپنے کتاب میں لکھا جلی پردووت اس میں لکھائی گڑھا صاحب اس وقت میٹرک میں پڑھتے تھے کہ اب یہ خلقہ خانیار میں آتے تھے یہ سیون پھٹی سیون کی بات ہے اس سے پھٹ میں چلتا رہا ہے ان کے ساتھ وابستگی رہی ان کے ساتھ واپستگی بھی اس سے یہ حاصل ہو میں نے لکھنا شروع کیا میرے پانچ چھ سات کتابیں لکھی ہیں میں میں نے کشمیری زیورات پر بھی لکھ رہا ہوں میں اس وقت یہ ہمارے ہاں سب کچھ اگر آپ اپنے اشار سنا دیتے ہیں ہمارے ناظرین میں میں شاعری بہت کم کرتا ہوں سب آپ نے زیورات پر لکھا ہے تو پلیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں دیکھیں اکنندن ہے اکنندن ایک فوق تیل ہے اپنے بیہوک سنا ہوگا اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تین یا چار اکنندن ہیں لیکن میں نے دریاف کے ہمارے پاس گیرہ اکنندن وہ بھی آ رہے ہیں میدان میں وہ چھپا رہا ہوں اس کے علاوہ میں میرے پاس یہ کہ میں ایک کتاب اس وقت لکھ رہا ہوں آزاد صاحب ہمارے عبداللہ آزاد بہت بڑے شاعر تھے اور موقع تھے اس نے کشمیری زبان اور شاعری لکھی ہے اس میں تقریباً سکسٹی وان پائٹ اس لئے تھی وہ بچارہ جوان مر گیا اس نے خود نہ سکتا تو جہاں پر اس نے چھوڑ دیا تھا وہاں سے میں نے پھر شروع کیا کوئی سارے پانچ سو شاعر جو مر چکے ہیں جیسے احمد بٹواری ہے رحیم صحب ہے نیام صحب ہے سمد میر ہے ایسے ایسے لوگوں میں سوانیہ لکھ رہا ہوں میں نے ان کا جمع کیا اور ان کا کلام اس پر میں لکھ رہا ہوں یہاں ہمارا دیکھیں ہماری بات کیا ہے ہمارے پاس یہاں بہت کچھ ہے لیکن آج کل کے نوجوان پتہ نہیں اس رسٹر مائنڈڈ نہیں ہے اگر کچھ نوجوان رسٹر مائنڈڈ ہے بھی لیکن لوگ ان کا صاف نہیں دے رہے ہیں آپ دیکھیں اکیڈیمی کا سوال ہے اکیڈیمی میں جتنی بھی کتابیں مستحلا میں ختم ہوگی اب ریپنٹ نہیں ہو رہا ہے بلکل ان کا ایک آرکائیو نہیں تھا میں نے تکرمان کشمیر کلچر پر ایک سو بیس فلمیں بنائی میں نے پینٹنگ پر فلم بنائی ہسٹری آف پینٹنگ کوئنس پر بنائی میں نے بنائی یہ کلچرل مومیٹ پر سکپچر پر میں نے بنائی کپچر کیا ہوتا ہے علچی پر میں نے بنائی آلچی جو منشری ہے وہاں اس پر میں نے فلم بنائی اور یہاں کی آرٹسٹوں پر میں بنائی کون آرٹسٹ کیا ہے کیسے کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ سر کہاں ٹیلے کاسٹ ہوئی نہیں یہ دوردرشن دوردرشن بھی یہ ساری دوردرشن بھی یہ ساری تیلی کاسٹ ہوگئی سب یہاں سے ہوئی اور اس کے ساتھ آپ کا رائٹنگ کا بھی رجحان ہے رائٹنگ تو میں اس وقت بھی کرتا ہوں سر کبھی آپ کو لگا نہیں ہے کہ مجھے رائٹنگ شاید اب بہت رائٹنگ کر لی میں نے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بات ہو رہی تھا بات ایسی نہیں مجھے کتاب کے ساتھ عشق ہے لکھنے پڑھنے کے ساتھ اگر میں لکھنے پڑھنے میں بیمار تھا کوئی ایک سال میں نے اپنے سرول سے کہا کبھی کتابیں لاؤ میں نے وہ بیماری کے دور میں آپ لکھنا سٹارٹ کر دیا ماشاء اللہ مجھے پتہ نہیں کہ درد ہے یا نہیں ہے میں سوہ چھ بجے اٹھتا ہوں کام کرنے کے شام تک ٹیبل پر بیٹھتا ہوں آپ کا رائٹنگ کا ہی رائٹنگ لکھتا ہوں کچھ بھی ہسٹری ہو کچھ ہو ہماری دوسری بات ہے کہ ہماری ہسٹری ان جو ہے اس وقت تک لکھی گئی اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے پیش و منظر سامنے کیا ہو رہا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ کسی نہیں لکھا آج تک کی پیچھے کیا ہوا ہے ایسے ہمارے فورٹی سیون کے بارے میں جو آزائی جو اس کے اس کے مطلب بہت کچھ لکھا گیا لوگوں نے نظ میں لکھی مسنویاں لکھی شارٹ شوٹے ہیں لکھی گئی لیکن سر ابھی تو ہمارے نئے ینگ سٹرز جو آ رہے ہیں جو نئی جنریشن ہیں ان کا کافی کانٹریبیوشن کا کافی رجحان ہے ابھی آرٹ کو لے کے چاہے وہ آپ کیلگرافی کی بات کریں رائٹنگ کی بات کریں پویٹری کی بات کریں تو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں سوال یہ ہے جو آج کل کلڑکی ہیں اس میں دو باتیں ہیں پہلے ہمارے پاس کوئی ایسی لیبری نہیں ہے جیسے ریفرنس لیبری کہیں گے تو ہمارے پاس جتنی کتابیں وہ سفیشن نہیں ہے سوال یہ کہ یہاں کوئی ریفرنس لیبری نہیں آج کل کے جوانوں کو سب سے بڑے پروبلم ہے کہ یہاں کوئی میکزین نہیں چھپتا ہے کلچر کی بات کریں سوال یہ کہ جب تک آپ کوئی لکھے وہ چھپنا بھی چاہے لوگوں تک پہنچنا چاہے جب تک لوگوں کتاب ہمارے پاس میکزین نہیں نہیں انگریزی میکزین ہے ایک اکیڈیمی کا پتہ نہیں کب نکلتا نہیں شیرازہ ہے اس سے پہلے پہ انفرمیشن کے اللہ وغیرہ نکلتا تھے لیکن وہ لوکل لوگوں تک پہنچتے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں پہنچتا اب ذریعہ تھا ٹی وی ذریعہ ہے ریڈیو باقی کچھ انٹرنیٹ بھی تو آج کل بہت انٹرنیٹ کی بات نہیں ہر ایک انٹرنیٹ میں نہیں جا سکتا میکزین میں یہ بات ہوتی کہ میکزینیں رکھتے ہیں ریفرنس بھی آتی تھی اگر ایسے پچاس سال پہلے کوئی بیس سال پہلے دس سال پہلے چار سال پہلے کوئی دیکھتا بھی کیا ہوا ہے کس نے کیا لکھا ہے وہ کہاں بڑھے گا پہلے وہ تھی میکزین یہاں اس میں لوگ لکھتے تھے آگے جو نئے نسل ہوتی تھی وہ پڑھتے تھے اور اسے خاصل ہوتا تھا ہے اب وہ سوال نہیں جب تک ہمارے نوجوانوں کو بہت ساری چیزیں میں اثر نہ ہوں جیسے میں آپ کو ڈراما کی بات بتاؤں ہمارے پاس یہاں کوئی ڈراما سکول ہے ہی نہیں جیسے جیسے باقی سٹیٹو میں ڈراما ایس سبجکٹ پڑھاتے ہیں انڈوسٹیو میں یہاں ہے نہیں یہاں تو نسد والوں نے کوشش کی کہ یہاں اپنی ایک شاہ کھولیں گے ان کو جگہ نہیں ملی یہاں سوال ہے پینٹک کے بارے میں ایک سکول ہے یہاں ہمارے پاس کوئی اگزپشن حال نہیں ہے آپ پینٹک بنائے کوئی پینٹک بنائے جی وہ کچھ نہیں کیونکہ اس کے پر حال نہیں ہے وہ اپنی جو ہنر میں نہیں ہے یا فن جو اپنا ہے لوگوں تو کہاں پہنچائے گا سر اب تو لیکن آن لائن کا بھی دور ہے آج کل تو سب کچھ آن لائن ڈسکل سوال ہے کہ آن لائن دیکھیں سوال یہ ہے کہ آن لائن ایک مقصود جماعت کے پاس سر آج تو سب کے پاس ہی فون ہے سوال ہے کہ آپ آن لائن آن لائن اور جو سامنے پیٹنک دیکھنے اور اور مزہ ہوتا ہے آن لائن میں یو کن کریٹر آپ کلی رس لگا سے پیٹنک آپ دیکھیں کہ سامنے تھی کتنا ہے کیا ہے سبجکٹ کیا ہے بالکل بالکل تب تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں جو ہمارا آٹ ہے جو تردیشنل آٹ اگر آج جو ہمارے نئے ینگسٹرز آٹ کی اگر ہم بات کریں تو اگر ان کی کوئی پینٹنگ ہوتی ہے تو وہ بنا لیتے ہیں فیزکلی تو ان کے پاس ہوتی ہے پریزنٹ لیکن اب وہ وہی سام ایک ایک اپرچونٹی ان کے پاس نہیں ہوتی ہے بات کریں جو بھی انسٹاگرام اکاؤنٹ یا کہیں ڈال دیا سال سے بڑی قسمتی یہاں ہو گیا یہ جو نائنٹی ہوا تھا مائگرشن جو یہ ہوا وہ بھی ایک ہمارے لئے بات قسمتی ہے کیوں کشمیری پنڈیٹر میں زیادہ حصہ لیتی تھی ایکٹیوٹیز میں تو اسے بھی یہاں کے عدوی ماحول اور پینٹنگ میں بھی اثر ہو گیا اس میں اثر پڑ گیا سوال یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس چیزیں سوال دوسری بات ہے کہ آرٹ میٹریل بڑا مہنگا ہے گورنمنٹ کو چاہے کہ وہ سبسیدی ریٹوں جیسے باقی سٹیٹوں میں دیتے ہیں سبسیدی ریٹوں پر آرٹ میٹریل دی کنواس ہے کلرس ہے وغیر ہے لیکن وہ دیتے ہی نہیں ہے باقی سٹیٹوں میں ملتا ہے چلے ہم امید کریں گے کہ کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہو رہا ہماری آواز ان تک پہنچ جائے حسر صاحب میں بالکل یہ جاننا چاہیں کہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ جو آپ کے رائٹنگ ہے کیا اس پہ انفلنس ہے آپ کا جو ٹرکیش روٹس ہیں جو آپ کے گریڈ گرینٹ فادرز یہاں آئے تھے پرم ٹرکی روٹس جو ہیں اس کا اثر ہے ہمارے پاس اس کا اثر ہے اس وقت میں کسی نے آج تک اپنے روٹس نہیں چھوڑے ہیں بالکل صحیح بات واغو تراؤن ونی کنش شوب تراؤن ونی کنش سوچو کاشر کلچر سوچو سا سبا دوئرین جن مونچو واہرین جائیں پلوور لاغا یا مونچو سنگا جج بناوا تات پر بیاں یہاں پر کھانچان کس معامل مونچو تراؤن ساتش تراؤن 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 elas تحجیب شو دریاء بچن پیٹا سا پر از سون چھے جہلیم ویاقیت وانا جہلیم کی تحجیب سون سون شہر ہو سا دریاء بچن پیٹا اخ کمشی وہاں بے اخ کمشی نہیں رہاں کیا جوس اخ وقت سینٹرل سینجز گستان ہندوستان پر دیز لوگ ہے سینٹرل اشیات پیٹا اکی تحجیب اک آسر تیر بے اس تحجیب پیوان بلکل صحیح بات تحجیب اک آسر تیر بے اس تحجیب پیوان بلکل صحیح تحجیب کھان کیا چھے یہ تحجیب کھان کیا چھے پیوانی چھوشان ترکیش مسجد پیٹ بنا تاشکن والد کت پیٹ بنا لیکن آپ کے تو روٹس ہیں تحجیب ساموار تاشکن پیر ساموار چھے تیر چکلی مال بلکل موکور تا ہے موڈیفکیشن اچھا پاورس پیٹ کیا تھا چھے تیر چھے تیراتی کھان جرا ساموار چھے بنا چھے پیوانی چھے پیوانی چھے پیوانم پییر پییغش آنی اکھرم ذ revelation پیروب و ان cũng یوسی موڈیفکیشن کے ہی وہاں تاہ کیا کر رہے تھا موڈیفکیشن اگر نوو تاہیر پرامان تاہیر پس پس اگر نوو اکھ وات نیران چاہ ہے سچ دون میں نیچے دل محفوظ تھا وہاں ٹرادیشانی تھی تے موڈرنیٹی تھی دون میں نیچے دل محفوظ تھا حضرت صاحب اگر ہم بات کریں جب آپ کی وابستگی کلٹرل اکیڈمی سن ہونا حمام چھو ترکیش بات چھتو نا جی بلکل حمام چھو بہت ہسان ڈیفرنٹ جائنز اونکلو اس سراف کلو اس حمام زنان حمام اس الگ مردن حمام اس الگ اچھا اکھ سپیسیفک جائنس آسان سبری ایتنا بڑی جائی حمام تج سوڑ چھو سے انڈ پر اکھاسان مجرام تک کی زور اس سابس انڈ پر صحوifts. چ béم نا جد افس انڈ پر اکھائی دل محفوظ ہیں آج یہ تو ترکیش بہاتتا تھا نا تو ترکی شکر پیٹا ہے جو میں جارا ہے مجھے ہمام چھیل جمعہem چھیل کوئی سوچ آپ امکاری آج یہ ہمام چھلی جمعہem چھلی ، اگل سوچ ترکیش بہاک تون دس گارہ سمجھا اخ پتیکولر کا یوتھ ادابٹیشن فرم ترکی کیا اس کی تو ہتون اس بزرگ چھے تم چھے ترکی پتھی ہے سمتا ہے اچھا ہمام گائر ہے اچھا زیورات گائر ہے میں سپرین زیورات گائر ہے میں سپرین باوری بھنگر چھے بھنگری چھے تاککر چھے دور چھے ہٹ پھول چھے دکھٹ ترہیز چھے شکیشن ہٹ پھول چھے ہٹ پھول چھے چھے دکھر چھے چھے لکان emulate چھے پھرین تہجے ہٹ پھول چھے ہٹ پھول چھے ہٹ پھول پھولکو بے چھے ابھی تو پسند کرتے ہیں مگر سوال چھے کسیٹس میوزیوم یکی پرینچے سیری پہ آسان چھے LOVEы اچھا مجھے مجھے شتی تم جھے یہ prevention نگت guھلاؤ 향 مجھے مجھے جے ایک Pasti اور شرگ کا شکور شرگ کو آسوہ اچھا دیکھنce هذا یہ ہوتانیگوری بچوں تم جدے کے این کا باشا جوالی دوار شبکت تو ہوتانیگوری بچوں جوالی ڈیو ڈیوارشم وٹ او بچوں پیانید ہوتانیگوری بچوں Server کنت چنگ بچوں پیانیم کوا رکستم اگر ہم بات کرے اس میراس کو بچانے کی اور اس کو آگے جنریشنز تک لے جانے کی آپ کو کیسے لگتا ہے اس کے لئے ڈاکومنٹیشن ضروری ہے اچھا جب تک ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگی نہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بارے میں لکھنا ہے فرق میں یہی دے لوں گا آپ کو پل ہو اور اس کے لئے ڈاکومنٹیشن یہ کیسا بانتا ہے کیسا ہوا اس کے پوٹو گراف ہونے چاہے پر کتاب ہے یہ ڈاکومنٹیشن ہونے چاہے اس کے لئے کوئی ڈپارٹیپٹ ہونے چاہے ایک انڈیویجوال بچارہ کال سکتا ہے لیکن اس کی وہ مالے مشکلات ہوتے ہیں فائنانشل پرابلم ہوتے ہیں اس کی بلکل صحیح بات کہیں یہ ڈاکومنٹیشن جب تک نہ ہو چاہے ہر چیز کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے ٹور چھا ٹور ہم چاہے پہلے اٹرس کے مانگے بات ہے دوسری رو ٹور سیہیون ٹور بلکل سین ٹور تو آپ کی کہنے کا مقصد ہے جب تک ہم ڈاکومنٹ نہیں کریں ہر چیز بہت ضرور ہے ڈاکومنٹیشن تک نہ پہنچیں حضرت آپ بہت بات ہی کرنی تھی آپ سے بہت اچھا لگ رہا تھا آپ سے بات کر کے آپ اپنی تہذیب اپنی میراز کو جان کے کیسا ہوا کرتا تھا اس زمان میں اور ابھی کیسا ہے لیکن ہمارے پر اس وقت کی کچھ کمی رہتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لیے اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوں گی تب تک کے لیے اللہ رہنے کے باتے شکریہ موسیقی 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 موسیقی